موسیقی 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 بچوں سے کیا لے گا رائے لے گا اپینیل لے گا ایڈینٹیفائی اینڈ میٹ لرنگ پریکٹیکل ٹیک ہیلپ اور پریکٹیکل آئیف تو پھر کیا ہوگا ٹیچر کوشش کرے گا جو بھی لیسن پلان کرے گا اس کے ریال لائف اکزیمپل کے تھوڑ سمجھائے گا ریال لائف اکزیمپل کے تھوڑ سمجھانے سے پریکٹیکل آئیف میں بچوں کو کیا آتی ہے لرنگ زیادہ اچھے سے ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں انگیج ہے اس میں لیسن پلان کرتے وقت سٹوڑنٹس سے ان کی جو پرابرمز کیا رہا وہ ڈسکس کی جاتے ہیں ان کی کوسچنز کیا رہا ہوتے ہیں وہ بھی لیسن پلان میں انگیج کر دیا جاتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیا جاتے ہیں نیکس کیا ہے ایکسپلور ایکسپلور کیا چیز ہے ایکسپلور میں کیا کیا جاتے ہیں دیکٹل انمورڈ بیت مٹیریل سٹوڑنٹس کو کیا کیا جاتے ہیں اب لیسن پلان ہو گیا یہاں پہ مٹیریل کے ساتھ سٹولینٹس کو انگیز کیا جاتا ہے اب جو بھی ٹیچر نے لیسن پڑھانا ہے اس پہ سٹولینٹس سے رائے لی جاتی ہے اگر ایک ٹیچر ہے اس نے پوٹسینٹسز کے بارے میں پڑھانا ہے تو وہ بچے سے پوچھے کہ پوٹسینٹسز کیا ہے تو بچے اپنی رائے دیں گے تو اس طرح سے پلانٹ کے پارس کے بارے میں ہو سکتا ہے تو بچے اس کے بارے میں بتائیں گے پلانٹس کے کون سے پارس ہیں تو سارا وہ ڈیفرنٹ پلانٹ ہوتا ہے سٹیم ہوتی ہے روٹس پہ گیرا تو وہ اس طرح سے کیا کرے گا سٹولینٹس کو انگیز کرنے کی کوشش کرے گا ایکسپلور کریں گے سٹولینٹس خود سے بتائیں گے یہاں پہ انگیز کیا تھا کہ اس سے کوشنگ پہ گیرا ٹیچر کر رہا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایکسپلور اور یہاں پہ سٹولینٹس کو ایک چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نولیج ایکسپلور کر سکیں ہیلپ ان ٹیم ورک اینڈ شیئر در نولیج سٹولینٹس کی گروپنگ کیا رہا بنائی جانسکتی لائک تیٹر پچھتا ہے کہ پارس پارس آف پلانٹ سپورٹ سے تو جو بچے ہیں جب وہ کوشنگ آنسر کریں گے تو ان کی لڑنی کیا ہوگی زیادہ اچھے سے انہینس ہوگی ہیلپ ان سور پرابرمز تو ٹیچر کیا ڈیفرنٹ کوشن پوچھ سکتے ہیں تو بچے کیا کریں گے اس کے مطابق وہ آنسر دینے کی خوشش کریں گے نیکسٹ میرے پاس ہے ایکسپلین ایکسپلین کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا تھا پہلے ہم لوگ نے بات کی انگیز کے بارے میں پھر ایکسپلور کے بارے میں ایکسپلور میں ٹیچر جو ہے ڈیفرنٹ کوشن پوچھ رہا تھا بچوں کو انگیز رکھنے کے لیے اب تھرڈ ہے ہمارے پاس ایکسپلین یہاں پہ بچوں کو اپنے موٹیف کو ایکسپلین کر سکیں ایکسپلین کس طرح سے کر سکیں ایک سٹوڈنٹ کے ایک دیفرنٹ کریٹیف رائٹنگ کے پروجیکٹ دیے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ انگلیش کے ٹیچر ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہنجی آپ مائی سیلف پہ ایک ایسے رائٹ کریں وہ اپنی وکیبلی کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈائپ کے اپنے بارے میں رائٹ کر سکتے ہیں تو ٹینسز کو یوز کرے گا اس طرح سے اس کے کیا ہوگی لرننگ وغیرہ بہت اچھے سے انہینس ہوگی تو تیچر شوڈ پروائیڈ ڈیفرنٹ بکس مٹیریل فارہ تو اس سلسلے میں کیا اگر فاری زیمپل سٹوڈن نے مائی سیلف کے بارے میں رائٹ کرنا ہے یا کوئی ڈیفرنٹ چیز لیکن ہے کوئی سٹوڈی ڈائٹ کرنے تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں بکس کیلہ بچوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں کوئی انٹرنیٹ ریسورسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جہاں سے بچے ہیلپ لے سکتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا بچوں کی جو لرننگ ہے وہ بہت اچھے سے اپروو ہو جاتی ہے اور ان کو کچھ اپنا نولیج یوز کرنے کا پتہ چال جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پریکٹیکالی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ مرے پاس ہے الیابوریٹ الیابوریٹ کیا ہوتا ہے الیابوریٹ انہائس تانوڈیج او سٹوڈیج بائی آسکنگ ڈیفرنٹ قوششن ریلیٹی ٹو دا کنسیپٹ یہاں پہ ایک بچے نے ایک باغ تو اس طرح سے بینیفیٹس آف ایکسسائل اس کے بارے میں اس نے کوشش رائٹ کیا تو اب آپ لوگ اسے بچے سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کوششن پوچھیں اس پروجیکٹ سے کی اس نے کیا سکھا لائک بائیوار ٹائپ کے ہو جائے گا تو نیک نیو کنسیپٹ ہیلپ انڈرسٹین گفر ڈیفرنٹ کوششن تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بچے بچے انہیں جو کنسیپٹ سکھ ہے تو اس کے جب ٹیچر کوششن کرے گا اس لیکن تو کیا ہوگا اس کی لرنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھے سی بڑھتی ہے ہوتی ہے ایسیسمنٹ ایسیسمنٹ اوپ بوٹ ٹیچر اور سٹوڈین یہاں بھی کیا ہوتا ہے سٹوڈین ٹیچر نے لیسن پلان کر ہے تو اگر وہ سکسیسپول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو بچے نے لرنگ کیا تو دیفینیٹی ٹیچر کا لیسن پلان ہے تو اس کے لیے کیا پورٹ فولیو کو دیکھا جا سکتے بچوں کے ریزرٹ کو چیک کیا جا سکتے کہ اس لحاظ سے جوتی ہے لیسن پلان کی جاتی ہے سب سے پہلے ہماری پاس تک engage دوسرے نمبر پہ تھا میں دکھا دیتی ہوں آپ کو engage explore explain elaborate and evaluation تو میں امید کہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لیے کافی help ہو رہے گی یہ کافی important question ہے بی ایٹ کا کافی دفع آیا ہو گا تو اگر اپنے کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سب سب سوائی کیجئے گا تاکہ بی ایٹ جو بھی بی اپنی چینل پہ شیئے کرو اس کا نوٹی کو سب سے پہلے آپ کو ملے دیکھ سو مچ اللہ حافظ